اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَلَا تُوَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نبی کی نارت کی محفل سجانا غم نہ چھوڑیں گے نبی کی نارت کی محفل سجانا غم نہ چھوڑیں گے یہ نارا یا رسول اللہ یہ نارا یا رسول اللہ وَالَا عَلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَا عَلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَئِ حاضرینِ بَا دمکین اللہ مندہو وطالہ کے فضل و برم سے آقاِ ناردار صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیر اہلِ بیدِ ادھار کے تبصر سے قرآنِ مجید کی ایک آرہِ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ آرہِ مقدسہ نصفتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے بیان پر مشتمل ہے ایک بات تبقیو سے سنیں یہ جو صورتِ احاد بنا رکھی ہے یا وہ سن لو یا سقاقی احادیث سن لو ایک آدم کو بلا کے حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطب ہے آج کی نشست میں جس موضوع کو علمان بنا رہا ہے وہ نصفتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا وہ حضور علیہ السلام نے اعلامِ نموت فرمایا بہت سارے لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا کچھ لوگ اس دعوت کا انکار کر گئے جس کے نتیجہ میں دشمنانِ اسلام نام ہر جہد سے حضور تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اُتر گئے اُتر گئے اُتر گئے یسرگ میں انسار قبیلے کے سترہ نوجوان کٹھے ہوئے انہیں علم ہوا کہ آقاِ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلام کیا ہے اور اپنی رسالت کا اعلام کیا ہے اہلِ مکہ شدید مخالفت پر اُتر گئے ہیں اور ماظرنا قتل تک پہنچ چکے ہیں کیوں نہ ہو کہ ہم انسار قبیلے کے سترہ نوجوان مل کر حضور تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے یسرگ لے آئیں وہ اکٹھے ہو کر یسرگ سے مکہ آئے اور جب کاشانہِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہِ رحمت کا دروازہ کھولا ان سترہ انسار حسن کے بارے میں اور آپ کے اخلاف کے قریمانہ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس سے بھی ہم نے کہیں پڑھ کر بے مثال پڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تارف یہ ہے کہ ہم یسرگ کے باسی ہیں انسار قبیلے سے ہمارا تعلق ہے اور آپ اہلِ مکہ کو کفر کی لانت سے بجاتے ہیں اور عزت کی زندگی گزارنے کا ڈھاب سکھاتے ہیں جس کی پاداش میں یہ دشمن آپ کا کبھی گھراؤ کرتے ہیں کبھی آپ پر پتھراؤ کرتے ہیں قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں ہم سترہ انسار قبیلے کے نوجوانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یسرگ دے آتے ہیں آقا اے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما را اے انسار قبیلے کے نوجوانوں غور کرو تم اللہ کے رسول سے کیا کہہ رہے ہو عرض گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یسرگ لے کے جانے کے لیے آئے ہیں آقا علیہ فرمایا اے انسار قبیلے کے نوجوانوں اللہ کے مصطفیٰ کو اگر لے جانا ہے تو پھر میرے ساتھ ایک عہد کرو اور اللہ کے رسول کو لے کے جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہجرت کروانا یہ کوئی معمولی عمل نہیں اگر ہجرت چاہتے ہو تو پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو میری خاطر وعدہ بھی چھوڑنا پڑے گا اولادیں بھی قبان کرنا پڑے گی مال و ذا بھی قبان کرنا پڑے گا جانوں کا جسرانہ دینا پڑے گا اگر یہ عہد کرتے ہو تو اللہ کے رسول ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں انسار قبیلے کے سترہ نوجوان ہاتھ بانتے سکار کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب زلجلال کی ستی قسم آقا ہم باتا کرتے ہیں ہم اپنی اولادیں قبان کریں گے ہجرتیں کریں گے وطن چھوڑیں گے اپنا مال آپ کے قدموں پر نجھا کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہجرت فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت قبول فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سسرہ انسار قبیلے کے نوجوانوں کی دعوت پر مکہ سے یسرب کی طرف اجرت فرمائیں گے اب وہ یسرب ہے بیماریوں کا گھر ہے پریشانیوں کا گھر ہے جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگے تو ربِ ذوالجلال نے قدم این مصطفیٰ کی کرسی وہ جو یسرب تھا اللہ کے مصطفیٰ کے قدموں نے اسے مدینہ بنا دیا معلوم ہوا دنیا کی حال پہ یسرب ہے جب اس پر قدم این مصطفیٰ لگتے ہیں تو اللہ اسے مدینہ بنا دیتا ہے تو سرگار کے مبارک قدموں نے یسرب کو مدینہ بنا دیا یہ سرگار کے قدموں کی نسبت ہے آج ہر کوئی مدینہ کے لئے تڑپتا ہے ادیائیں کرتا ہے دعائیں کرتا ہے یہ تو یسرب تھا اسے پیارے مصطفیٰ کے قدموں کی نسبت مدینہ بنا دیا معلوم ہوا جس جگہ پر قدم مصطفیٰ لگ جاتے ہیں اللہ اس جگہ کو مدینہ بنا دیتا ہے اور جب نسبت قائم ہو تو پھر عام سی شہ بھی خاص ہو جاتی ہے جیسے آبِ زمزم ہے یہ پانی ہے جو ہم یہاں پیتے ہیں یہ بھی پانی ہے ایک ہی مدینہ ہے لیکن اگر اس پانی کو ایک بوتل میں بند کریں آبِ زمزم کو بھی بوتل میں بند کریں اور ایک ماہ وہ دونوں بوتلیں پڑی رہیں ایک ماہ کے بعد جو یہاں کا پانی جس بوتل میں ہوگا جب وہ اس کا ڈکن کھولے تو وہ پانی بدبودار ہو جائے گا پیلے کے نائب نہ ہوگا ہر بیماری کا وہ سبب بن جائے گا لیکن آب دوسری بوتل جس میں آبِ زمزم تھا جب اس کا ڈکن کھولیں گے تو اس میں اسی طرح خوشبو ہے اسی طرح طہارت ہے اسی طرح شکا ہے غور کیا دونوں پانی مٹیریا دیئے وقت وقت دونوں پر ایک دیشا دیتا ایک پانی بدبودار ہو گیا دوسرا پانی اسی طرح محفوظ خوشبو دار رہا تو جب غور کیا تو معلوم ہوا ایک وہ پانی تھا جو یہاں جا تھا ایک پانی وہ تھا جس نے اللہ کے نبی کے قدموں کو جوما تھا جس نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو جوما تھا جس نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ نسبت قائم ہی تھی تو وہ پانی ایک ماں کیا دس سال بھی اگر مند پڑا رہے تو بدبودار نہ ہوا معلوم کیا ہوا اگر پانی جیسی ہے اللہ نے نبی کے قدموں سے نسبت کر لے تو سو سال بھی باند پڑا رہے تو بدبودار نہیں ہوتا پاکیزہ رہتا